بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک بلوگر سے میں ہوں عطا خان آج میں موجود ہوں حنیف اڈوز 107 لٹر نوڈ لاہور میں اور آپ کے سامنے ریویو پیش کر رہا ہوں تیز افتار کمپنی کا دو ہزار تیز کا کارگو باکس موڈل دبل ایکسل یہ دبل ایکسل موڈل میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں سب سے بڑا موڈل ہیوی موڈل جو اس میں آتا ہے وہ دبل ایکسل موڈل آتا ہے اس کے علاوہ جو اگر آپ چھوٹا موڈل لینے چاہے اس میں اس کو ایکسل کا عادت ہے اور اگر بلکل ریگولر موڈل لینے چاہے تو کارگو باکس ریگولرن کا موڈل ہے دبل ایکسل موڈلن کا جو ہے کارگو باکس وہ تمام فیوچر کے ساتھ موجود ہیں جتنے بھی اس میں اہم اہم چیزیں لوڈروں میں آتی ہیں تمام کی تمام اس میں موجود ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہیوی شاک مثال کے طور پر پاور گیر دبل لائٹ ساتھ فٹ کی باڈی انچائی پیشے کارگو باکس مکمل جو چیزیں ہیں اور سب سے مین چیز جو اس کا سٹریننگ ہے وہ لوڈر والا بنایا گیا ہے وہ رکشے کا نہیں بنایا گیا رکشہ عام طور پر اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا یہ وزن زیادہ اٹھاتا ہے یہ ریگولر عام حالات میں اگر آپ وزن اٹھانا چاہے تو دو ٹن تک وزن اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ تین تن تک وزن بھی آپ کے لاتسانی سے اسی منتق وزن بھی آسانی کے ساتھ اٹھا لیتا ہے جی فائدوں کی بات کر رہے تو اس میں تین فائدے ایسے ہیں جو عام طور پر آپ کو رکشے میں یا لوڈر میں نہیں ملتے پہلا فائدہ ہے کہ اس کو آپ نمبر لگوانا چاہے تو اس کو نمبر بھی لگ جاتا ہے دوسرا فائدہ ہے کہ لاہور کے وہ علاقے یا عام پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ عام رکشہ نہیں جا سکتا جیسے کینٹ ہو گیا دیفینس ہو گیا کینٹ کے علاقے ویسے موڈل ٹان وغیرے علاقے جہاں پہ پولیس آپ کو عام رکشہ لے جانے پہ منع کرتی ہے وہاں آپ اس رکشے کو لے کے جا سکتے ہیں کسی قسم کے کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوتی اور نمبر کی وجہ سے عام طور پر بڑی کمپنیاں جو سپلائی کا کام کرتی ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ وہ مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے گا تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر سامان لے کرنا چاہتے ہیں بیکری کے سامان لے کر جانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ مختلف قسم کے سامان جس میں آپ کو بارش کے خطرہ ہو یا دھوپ کے خطرہ ہو تو وہ اس میں محفوظ ترکے سے لے ساتھ اس کے آپ باڈی دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورت مضبوط باکس بنا دیا گیا ہے خوبصورت باکس بنا دیا گیا ہے کہ آپ آرام سے حفاظت کے ساتھ اپنا سامان لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے کے جا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس کا جو باکس لگایا گیا وہ ہلکا نہیں ہے انتہائی خوبصورت اچھا باکس لگایا گیا ہے اور پیچھے جو سیفٹی والا جو آپ کا میجر جو اس میں رکھا گیا ہے انتہائی اچھا رکھا گیا ہے تاکہ آپ اپنے سامان کو لک لگا کے محفوظ رکھ سکیں آپ اس کو بایہ سے دیکھنا چاہے ہوا کے لئے کے مسئلہ ہو تو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اندر لائٹ بھی رکھائی گئی رات میں آپ کو لائٹ کے ایشو ہو تو لائٹ بھی اندر لگا دی یہ تاکہ آپ کو لائٹ کے ایشو بھی نہ ہو باکس دیکھیں اتنا زبردست طریقے سے بنائے گیا جدید لوگ لگایا گیا کہ عام طور پر کسی بھی آپ نے سوزکی کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو اتنا بڑا باکس نہیں بنتا انتہائی خوبصورت طریقے سے اس کا باکس بنائے گیا کہ آپ لوگ لگوانا چاہے لوگ لگا دیں اور بند کرنا چاہے تو انتہائی اوپر مکمل آپ کا پورا کپورا دروازہ بند ہوتا ہے تاکہ ایسا نہیں ہوتا عام طور پر سوزکی میں کے آدھا بند کر دیا وہ ہلتا رہتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے انچائی کی بات کریں تو انچائی اندازا سوہ پانچ فوڈشکی انچائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو سات فوڈشکی لمبائی بنا دی گئی ہے اس کے لئے ایک اور چیز آپ نے ٹول بوکس وغیر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے انتہائی زبردست بوکس خوبصورت بوکس بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ بوکس میں آرام سے سامان لکھنا چاہے تو آپ کو سامان لکھنے کی بھی پریشانی نہ ہو بیٹری کے بات کریں تو انتہائی بڑی اوساکہ کی بیٹری بھی لگا دی گئی ہے اب بات کریں مکمل سامنے فرنٹ ویو کی تو آپ فرنٹ لک دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ڈبل لیڈ لگا دی گئی ہے پاور مشین اس کے آگے لکھا ہوتا ہے تو یہ اس کارگو بوکس کی نشانی ہے پاور مشین ڈبل لیڈ اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے شاکوں کی بات کریں تو یہ ہیوی بڑے شاک اس کے لگا دی گئے ہیں پانسو بارہ کے بڑے ٹیل لگا دی گئے ہیں تاکہ وزن اٹھانے کے لحاظ سے آپ کو کسی قسم کا ایشو نہ ہو پہلے جو رکشاتا تھا یہ پانسو دس کے ٹیل کے ساتھ آتا تھا چھوٹے اس کے شاک کے ساتھ آتا تھا اب بڑے شاکوں کے ساتھ آ چکا ہے ڈبل لیٹ میں چاہیے سنگل لیٹ میں چاہیے تو آپ سنگل لیٹ میں بھی لے سکتے ہیں اگلی سیٹ پہ بھی دونوں سیٹوں پہ انڈکیٹر دی گئے ہیں اور بیک سیٹ پہ بھی انڈکیٹر دے دی گئے ہیں بات کریں شیرنگ کی تو اس کو سٹیرنگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوڈر کا سٹیرنگ دے دیا گیا ہے عام طور پر جو رکشے کا سٹیرنگ ہوتا تھا وہ ہٹا گیا اب اس کو رکشے کا سٹیرنگ دے دیا گیا ہے بات کریں اس کے سامنے میٹر کی تو آپ دیکھ رہے ہیں دوزہ تیس میں جدید میٹر لگایا گیا ہے جو آپ کو سپیڈ بھی بتا رہا ہوتا ہے پیٹرول کے وہ بتا رہا ہوتا ہے کرمائش کے بتا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک ریڈیٹر بھی دے گیا گیا اس کے ساتھ کہ اگر آپ اس میں دور کا سفر کرنا چاہیں ہے تو آپ انجن کو تھنڈا رکھنے کے لیے پانی ڈالیں تو انجن کو آپ کو تھنڈا رکھے گا آپ کو کسی قسم کی پرای بلم نہیں ہوگا پانی ڈال دیں خود مخت انجن کو تھنڈا رکھے گا بات کریں اس کے انجن کی تو 229 سیسی انجن لگایا گیا پانچ گیری جو عام طور پر 214 giri انجن ہوتا ہے بلیک وہ ہٹا گیا پانچ گیری انجن اس کے ساتھ وائٹ انجن اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے تاکہ وزن کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی پرابلم آپ کو نہ ہو دوسری سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور کی ریکشن بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ اگر وزن زیادہ ہو یا چڑھائی وغیر آ جائے تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اوپر سے آپ دیکھیں تو ہوا کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے تاکہ اگر اندر ہوا آپ کو مسئلہ ہوگی کچھ خراب ہونے کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے سے یہ جالیاں لگا کے محفوظ کرتے ہوئے اس کے جگہ بھی بنا دی گئی ہے سیڈوں پہ بھی انڈکیٹر لگا دی گئے ہیں اور بیک پہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ انڈکیٹر لگا دی گئے ہیں پچھلے ٹیرو کی بات کریں تو پچھلے ٹیرو بھی آپ کو پانسو بارہ کے دی گئے ہیں سروسٹ کے پانسو بارہ کا ٹیر ہے جس کے ساتھ کمانیاں بھی لگا دی گئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرینچر بھی لگا دیا گیا ہے عام طور پر ایک شو میں ایک ڈیفرینچر چھوٹا ہوتا تھا کمانیاں چھوٹی ہوتی تھے اس میں کمانیاں بھی بڑی لگا دی گئی ہیں اور ڈیفرینچر بھی بڑا لگا دیا گیا ہے تو یہ کارگو بوکس تیز افتار کا کارگو بوکس ہے ڈبل ایکسل موڈل ہے پاور کے لئے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شاک بڑے لگائے ہیں لائٹے ڈبل لگائی ہوئی ہیں فل آپشن کے ساتھ گاڑی ہے لاہور کے کسی بھی علاقے میں آپ چلانا چاہیں آپ کہیں بھی بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا اس کو چلانے میں ایشو نہیں ہوتا آپ کو نمبر کے حوالے سے بے فکر آپ رہیں آپ کی سامان کی فاظت کے حوالے سے آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں بنتی اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو ہنی فٹوز یہ ایک سو سال لیٹر نوٹ پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا موبائل نمبر لے لیں 034 12 12 412 آپ موجودہ قیمتیں بڑھتے رہتی ہیں اس نمبر پر کال کر کے آپ قیمت بھی پتا کر سکتے ہیں 034 12 12 412 بہت شکریہ